یوپی کے باغپت میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی اس مٹھ بھیڑ میں پولیس نے دو بدماشوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس نے پکڑے گئے بدماشوں کے پاس چوری کی بائیک اور نقدی بھی برامت کی ہے سیدھے سوال آتا رجوان انساری کا رکھ کرتے ہیں رجوان ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے پولیس کیا کہیں گے آپ رجوان کتنے بدماشوں سے پولیس کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور کتنے بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے دیکھئے جنپد باگپت کی کوتوالی نگر کی پولیس نے مٹھ بھیڑ کے دوران راہل کھٹا گین کے دو ککھیات بدماشوں کو چوری کی دو موٹر سائے کے اسی ہزار روپے کی نقدی اور موبائل سائد پولیس مٹھ بھیڑ کے بعد گرفتار کیا ہے رجوان جرہ ہمارے درشکوں کو یہ بھی بتائیں کہ پکڑے گئے بدماشوں پر کیا انام بھی گھوشت کیا تھا پکڑے گئے بدماشوں کا لمبا چوڑا اپراتی کی تھیاس ہے ان پر لوڈ ڈکیتی کے درجنوں مقدمے درجیں پولیس کو کافی سمیے سے ان کی تلاش تھی اور ابھی پولیس نے ان پر انام نہیں کیا تھا انام کرنے کی کارواہی جاری تھی شکریہ رجوان آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے آگرہ میں سوچ بھارت مشن کی جم کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہے یہاں جدر دیکھو وہاں گندگی نظر آ رہی ہے جس سے پریٹن نگری کی تصویر ہی بدل چکی ہے سواداتا راشد کا رکھ کرتے ہیں راشد کیا ہو گیا تاج نگری کو یہاں اتنی گندگی کیسے اس پر کیا کہیں گے آپ سرکار نے آئی تھی پہلی بار اور شری نریندر موڈی جی پردھان منتری بنے تھے اس وقت شری نریندر موڈی جی کا ایک خاص ابیان چلایا گیا تھا ان کے دوارہ جس کو ایک شسکت ابیان کے روپ میں جنتا جانتی ہے جس کو سوچ ابیان کے نام سے جنتا جانتی ہے لیکن آگرہ آگرہ شہر اپنے آپ میں تاروخ کا محتاج نہیں ہے پوری دنیا میں ساری دنیا سے سیلانی یہاں آتے ہیں ساری دنیا سے سیلانی آتے ہیں اور یہ نظارہ دیکھ کر لوگ اکثر جاتے ہیں کیونکہ یہ جو گندگی کا ہم نے آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ بلکل شہر کے بیچوں بیچ کی استدھی ہے آگرہ کینڈ ریلوے سٹیشن سے سچا ہوا یہ علاقہ ہے اور یہاں اسکول کی دیوار بھی ساپ نظر آ رہی ہے اور بڑی بات سر اپنے آپ میں یہ ہے کہ یہاں جو جل بھراو کی استدھی بنی ہوئی ہے تالاب کا جو روپ لے لیا ہے وہاں برابر سے بلکل قبرستان ہے قبرستان میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ تالاب کی استدھی قبرستان کے اندر پہنچتی ہے پانی کو لے کر تو وہاں قبروں کے اندر پانی چڑھا جاتا ہے جس سے قبروں میں سے باڈیاں فوڈ کر باہر آ جاتی ہیں سارے چھتر کے اندر ایک طریقے سے بھیکا ماہول بن جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے راشد اگر پریٹن نگری میں سوچ بھارت ابھیان کی دھجیاں اونڈ رہی ہیں تو ادھیکاری کیا کر رہے ہیں اس پر یہ سب سے پہلے یہ دائتو سر جو بنتا ہے وہ پارشت کا بنتا ہے چھتری پارشت کا اس کے بعد جو دائتو بنتا ہے نگر نگم کرمشانیوں کا بنتا ہے اور اس کے بعد آگرہ کے جو مہاپور ہے شری نوین جین جی جنہوں نے آگرہ کو پرسور طریقے سے پوری قوایت چھڑ رہی ہے سمارٹ سڈی بنانے کی لیکن ہمیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھتری پارشت اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں کرمشانی یہاں نظر نہیں آتے ہیں اور جو شری نوین جین جی جو یہاں کے مہاپور میر ہیں ان کے سبنے کو وہ بلکل ایک طریقے سے یہ کہیں گے کہ ان کے سبنے کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں راشد کیندر اور پردیش کی سرکار سوچتا کا ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہیں لیکن یہاں کے حالات تو بد سے بتر ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ اس پر سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں لوگوں سے ہمارا سمواد بھی ہوا ہے ہم نے لوگوں سے بات چیت کی ہے تو لوگوں کا یقی یہ کہنا ہے کہ ہم کو کافی عرصے سے اسی نرکی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بسر کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کے دن پہ دن جو وقت ہے ہماری زندگی گھٹا جا رہا ہے ہم لوگ پچھلے تیس سال پہلے کی زندگی ابھی یہاں بسر کرنے پر مجبور ہے نیتاؤں کے ہم چکر لگا چکے ہیں اور ایک بات اور بتا دوسر میں آپ کو بڑی کہ ہمارے آگرہ شہر کے اندر نو ویدان سوہ لگتی ہیں نو ویدان سوہوں میں نو کے نو ویدائیق بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں اور دو فتحپور سیگری کو ملا کر سنسد یہ چھتر بھی ہمارے دو لگتے ہیں دونوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں اور مہاپور شری نوین جہن جی بھی یہاں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی ہیں اتنی بڑی محومت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو آدھرہ شہر میں سمطن دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی یہاں یہ حالاتے کے لوگ نرگیے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں شکریہ راشد آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ اس خبر پر نظر بنائی رکھئے کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا تو ہم آپ کا پھر سے رکھ کریں گے